اسلام علیکم دوستو سندھی سکھا کے ایک اور ہوں جو میں بھیلی کری آیا میں ہوں ماشوک اور آپ دیکھ رہے ہیں سندھی سکھا دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم کچھ سندھی جملے سکھیں گے جو بہت ہی ہیں خاص تچلیے آگے بڑھتے ہیں اور انہیں پڑھتے ہیں ہوں کدو سہنو آہے وہ کتنا حسین ہے ہوں مطلب وہ کدو مطلب کتنا سہنو مطلب حسین یا خوبصورت پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں آہے مطلب ہے تو پورا جملہ ہوگا ہوں کدو سہنو آہے وہ کتنا حسین ہے تونجے پویاں ڈس اچھے پیو تیرے پیچھے دیکھ آ رہا ہے یہاں تونجے پویاں ڈس اچھی رہے ہو آہے ایسا بھی بول سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر لکھائے اچھے پیو کچھ شاٹ لکھائے اکثر ہم بولتے ہیں تو اس شاٹ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں یسی لیے میں نے یہاں پر تونجے پویاں ڈس اچھے پیو تیرے پیچھے دیکھ آ رہا ہے تو تونجے مطلب تیرے پویاں مطلب پیچھے دیکھ ڈس مطلب دیکھ اچھے پیو مطلب آ رہا ہے یا ایسا بھی بول سکتے ہیں اچھی رہے ہو آہے مطلب آ رہا ہے پورا جملہ ہوگا تو انجے پویاں ڈس اچھی رہا ہے تیرے پیچھے دیکھ آ رہا ہے ہو ہیڈاں اچھی رہا ہے وہ ادھر آ رہا ہے یہ ایک اشارہ ہے ہم اشاروں میں کہتے ہیں ادھر وہاں یاں سندھی میں سے کہا جاتا ہے ہیڈاں ہوڈاں ہو مطلب وہ ہیڈاں مطلب ادھر یا ہماری طرف اچھی رہا ہے آ رہا ہے تو ہو مطلب ہیڈاں مطلب ادھر یا بولنے والے کی طرف مطلب میں بول رہا ہوں تو میری طرف پورا جملہ ہوگا ہو ہیڈاں اچھی رہا ہے وہ ادھر آ رہا ہے نادہ ہو ہیڈاں نادہ ہو ہڈاں بھی نی رہا ہے نادہ ہو ہڈاں بھی نی رہا ہے نہیں بھائی وہ ادھر جا رہا ہے اشارہ دے کر بول رہا ہے مطلب میرے سامنے کوئی آدمی کھڑا ہے اور کوئی آدمی جا رہا ہے تو میں کہوں گا نادہ ہو ہڈاں مطلب اس کی طرف یا کسی اور طرف جا رہا ہے تو ناں مطلب نہیں اداں مطلب بھائی ہو مطلب وہ ہڈاں مطلب ادھر یا کسی اور طرف کسی اور جگہ کی طرف ونی رہا ہے مطلب جا رہا ہے تو پورا جملہ ہو گا نادہ ہو ہڈاں بھی نی رہا ہے نہیں بھائی وہ ادھر جا رہا ہے تو ہندہ داں ندس تو ہندہ داں ندس یا تو ہندہ داں ندس یا پڑے تو ہندہ داں ندس تم اس کی طرف مت دیکھو تو مطلب تم ہندہ مطلب اس داں مطلب کی طرف ندس مت دیکھو تو پورا جملہ ہو گا تو ہندہ داں ندس تم اس کی طرف نا دیکھو ہوں پان ہلی اندو تو وٹ وہ خود چل کر آئے گا تمہارے پاس ہوں مطلب وہ پان مطلب خود یا اپنے آپ ہلی مطلب چل کر اندو مطلب آئے گا تو وٹ مطلب تمہارے یہاں یا تمہارے پاس تو ہلن سندھی میں کہا جاتا ہے چلنے کو یا پیدل چلنا اس کو سندھی میں کہیں گے پند ہلن ہلن مطلب چلنا تو یہاں پر چل کر آئے گا اس کو سندھی میں شارٹ میں کہیں گے ہلی اندو پورا جملہ ہو گا ہوں توڑاں پان ہوں پان ہلی اندو توٹ وہ خود چل کر آئے گا تمہارے پاس وہ تا ہک ندو بار آئے وہ تا ہک ندو بار آئے وہ تا ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ مطلب وہ تا مطلب تو ہک مطلب ایک ندو مطلب چھوٹا سا بار مطلب بچہ آئے مطلب ہے تو ندو مطلب چھوٹا سا پورا جملہ ہو گا وہ تا ہوگا تو انہ کے چھوٹا سا تم اس کو کیوں دیکھ رہے ہو آؤں ہندہ کون پیوڈسان میں اس کی طرف نہیں دیکھ رہا آؤں مطلب میں ہندہ مطلب اس کی طرف کون مطلب نہیں پیوڈسان دیکھ رہا ہوں تو پورا جملہ ہوگا آؤں ہندہ کون پیوڈسان میں اس کی طرف نہیں دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا ہوں تمام کتنا ونی ریا آئے ہو آپ کدھر جا رہے ہیں تمام مطلب آپ کتنا مطلب کدھر یا کس جگہ ونی ریا آئے ہو جا رہے ہیں تو پیا ونیو جا رہے ہیں ایسا بھی کہہ سکتے ہیں تمام کتنا پیا ونیو آپ کدھر جا رہے ہیں لہی نیا پر میں نے بہت سلیز ساتھ طریقے سے لکھا ہے کہ ونی ریا آئے ہو جا رہے ہیں پورا جملہ ہوگا تمام کتنا ونی ریا آئے ہو آپ کدھر جا رہے ہیں مجھو ہدا ہکڑوں کم آئے میرا اس طرف کوئی اشارہ دے کر بولتا ہے میرا اس طرف ایک کام ہے مجھو مطلب میرا ہدا مطلب اس طرف ہکڑوں مطلب ایک کم مطلب کام آئے مطلب ہے تو پورا جملہ ہوگا مجھو ہدا ہکڑوں کم آئے میرا ایک چھوٹا سا کام ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسنے ہوگی نئے ہو چینلر پر تو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا سبسکرائب کرنے کے ساتھ بھیل آئیکن پر پریس کر دیجئے گھر تانگے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پرچ سکیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ گوڑ بائی